بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورس آج میں آپ کو اومیگا 40 ام جی کیپسول کا مکمری بھی دھوں گا جو میدے کی تضابیت سینے کی جلن ہرٹ برن گیسٹک ایلسر پرپٹک ایلسر اور ایچ پیلوری کے لیے بہت ہی مفید کیپسول ہے اومیگا کیپسول کو کین کنیشن میں استعمال کے جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹین ڈیکیشن کیا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورس سب سے پہلے میری آپس ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈی کو دین فور سبسکرائب کریں ویورس بات کرتے ہیں اومیگا کیپسول کی پیکیجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں چودہ کیپسول ہوتے ہیں اور ایک کیپسول کی قیمت پچاس روپے ہیں یہ کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارمیسل سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے ویورس اب بات کرتے ہیں اومیگا کیپسول کی فارمیلیشن کی تو اس کی فارمیلیشن میں اومیپرازول فورٹی امجی ہوتا ہے اور یہ ٹونٹی امجی کی سٹرین میں بھی دستیاب ہوتا ہے جو میدے کی تضابیت کو کم کرتا ہے ویورس اب بات کرتے ہیں اومیگا کیپسول کا صحیح تقہ استعمال اور خوراکی تو اومیگا کیپسول دن میں ایک کیپسول دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام استعمال کر سکتے ہیں کیپسول کو کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں تو آپ کو افیکٹیو ریزلٹ ملیں گے یا آپ اپنی کنیشن یا ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورس اب بات کرتے ہیں اومیگا کیپسول کو کن کنیشن میں استعمال کی جاتا ہے وہ اس کے فائدے کیا ہیں اومیگا کیپسول میں اومیپرازول ہوتا ہے جو میدے کی تضابیت کو کم کرتا ہے اگر آپ کے میدے میں بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہے تو اس کنیشن میں اومیگا کیپسول بہت ہی بفید ہے اس کے استعمال سے آپ کے میدے کی تضابیت قتم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے سینے پر جلن ہوتی ہے یا ہٹ بان ہوتا ہے اس کنیشن میں بھی اومیگا کیپسول بہت ہی بفید ہے اس کے علاوہ گیسٹیکلسر اور پیپٹیکلسر کے لیے بھی اومیگا کیپسول بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ ایچ پالوری ایک بکٹیریا ہے جس کی وجہ سے میدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے جلن اور تکلیف ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی اومیگا کیپسول بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہے خوراک اچھے طریقے سے حضم نہیں ہوتی اور بدحضمی ہے تو ان تمام کنیشن میں اومیگا کیپسول بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے اکھراک اچھے طریقے سے حکم ہوگی اور آپ کو بھوک بھی لگنے لگے گی اس کے علاوہ جڈ جس کو گیسٹو ایسو فیکس رفلیکس ڈیزیز کہتے ہیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد جو ایسٹ بنتا ہے وہ اکھراک کی نالی میں آجاتا ہے سینے پر جلن ہوتی ہے ہٹ پن ہوتا ہے کٹے میٹھے ڈکار آتے ہیں تو اس کنیشن میں بھی امیگا کیپسول بہت ہی مفید ہے ایسے افراد جو سپیسی فوڈ کھاتے ہیں تو سپیسی فوڈ کھانے کے فوراں بعد امیگا کیپسول کا استعمال ضرور کریں تاکہ میدے میں زیادہ تضابیت پیدا نہ ہو ان شارٹ امیگا کیپسول میدے کی تضابیت سینے کی جلن ہٹ بن گیسٹک السر پیپٹک السر اور ایچ پیلوری کے لیے بہت ہی مفید کیپسول ہے ویورز اب بات کرتے ہیں امیگا کیپسول کے نقصانات کی تو امیگا کیپسول کے کوئی نقصانات نہیں ہے یہ سیف ٹو یوز ہے مگر آور ڈوز لینے سے کچھ ممولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں نیوزیا ہو سکتا ہے ورمٹنگ ہو سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے موہ خوش ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں اور زیادہ پیاس لگ سکتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں امیگا کیپسول کے کاؤنٹر انڈکیشن کی تو ہائیپر سنسیٹیوٹی بارے لوگ امیگا کیپسول کا استعمال نہ کریں پرگنٹ خواتین اور بریسٹ فیڈنگ خواتین امیگا کیپسول کا استعمال صرف ڈاکٹر کے دعایت کے مطابق کریں اور جگر کے امراض والے فرد بھی امیگا کیپسول کا استعمال نہ کریں چھوٹے بچے جن کی عمد دس سال سے کم ہیں ان کو امیگا کیپسول کا استعمال نہ کروائیں ویورز یہ تھا امیگا کیپسول کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو اب تک بار وقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ